بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک امریکن امریکہ میں رہنے والی ایک بیرہ روئی کا شکار خاتون کو لے کر بہت ہی افسوس کیا جا سکتا ہے کر کچھ نہیں سکتے وہ تو خیر بیرہ روئی کا شکار عورت ہے اور ہمارے بہت ہی زبردست دنشور شوارہ عدیب علم اکرام مفتیانی آزم اور عام شہری ہر کوئی اپنے انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ بے سوچ ثابت ہو رہی ہے ایک بیرہ روئی کا شکار خاتون کو سمجھانے میں بہت مشکل کام ہے یعنی وہ بکڑی ہوئی عورت ہے یعنی شرم حیاء تو اس نے پاکستان میں چھوڑ کے امریکہ چلی گئی اور وہاں جا کے عجیب و عاریب بیان دے رہی ہیں تو عام پاکستانی عوام ان کو کیا سمجھا سکتے ہیں میرے خیال سے یہ بحث مباعثہ پیسود ہے اس لیے میں اپنے شوائر اکرام عدیب حیل مدانشور مفتیان آزم سب سے اپیل کروں گا اس بحث کو مزید چھڑنے کے بجائے غریب عوام کے لیے سوچیں اور غریب عوام مہنگائی پہ مہنگائی کے تلے دبے ہوئے ہیں اور یہ مہنگائی کو کسی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں اپنا پیمتی مشورہ حکومت کو دے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ جتنے بھی دنیشور ہے ہر کوئی اپنا تجویز دیں گے تو انشاءاللہ العزیز مہنگائی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور عاریب عوام کو ریلیف مل سکتی ہے یہ بحث مباعثہ بہت ضروری ہے مہنگائی کے خلاف میں آپ سب سے تمام شہریوں سٹیزن سے علماء اکرام مفتیان آزم دنیشور علم آدب سے روشنیت والے لوگ اس بحث مباعثے کو چھوڑ کر مہنگائی کے خلاف اپنا حواظ بلند کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بہترین عراسے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے ناظرین اکرام یہ بہت میرے خیال سے بہت ہی زبردست موضوع ہے تو یہ ہماری طرف سے بھی گورنمنٹ کو بہت ہی زبردست یعنی تجویز جا سکتی ہے اور مہنگائی کو کم کرنے میں یعنی بہت کارگر سابط ہو سکتی ہے آپ سب اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور سننے والے اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور بل آئیکن کو پرس کرے اور میری ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکتی ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ نگہوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ